بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساد وی لاغ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی اقامہ مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے جوازات سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ خروج نہائی پر جانے والے دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے جوازات کا کیا جواب ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سوال کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک سعودی شہری کی جانب سے پوچھا گیا ہے کہ کمپنی کے کارکون چھٹی پر گئے تھے مگر سفری پابندی کے باعث وہ وقت پر نہیں آسکے کیا ان کا اقامہ تجدید کیا جا سکتا ہے جبکہ کارکون مملکت میں موجود نہیں ہے تو جوازات کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ نے بیرون ملک گئے ہوئے غیر ملکی کارکونوں کے اقاموں اور خروج وعودہ کی مدد میں توسیق اختیاری سہولت بھی فرام کی ہوئی ہے جو جوازات کے افشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے واضح رہے کہ ایوان شاہی کے جانب سے کرونا کی وجہ سے نو متاثرہ ممالک جہاں سے پروازوں کی آمد و رفت پر عارضی پبندی آئید ہے شہریوں کی سہولت کے لیے اقاموں اور خروج وعودہ کی مدد میں مفت توسیق کے احکامات جاری ہو چکے ہیں اور اس پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے اور کافی لوگ ہیں جن کے اقاموں کی مدد بڑھ چکی ہے شاہی ریایت ان موالک کے شہریوں کو حاصل ہے جہاں سے پروازوں کی آمد پر عارضی پبندی دو فروری دو ہزار اکیس سے آئید کی گئی تھی اس کے علاوہ سپانسرز کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی جانب سے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد کارکن کے اقامے یا خروج وعودہ کی مدد میں توسیق کر سکیں گے تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ خروج نہائی پر جانے والے کیا دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ